جی ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور جس طرح ابھی ہم پروگرام کے پہلے حصے میں بات کر رہے تھے کہ زندگی میں حادثات ہو جاتے ہیں اور آپ کے لوگ جو موجود ہیں انہوں نے ان حادثات سے آپ کو بچاننے کے لیے آپ کے مدد کرنی ہے اسی طرح زندگی میں کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جن کو آپ سبھالنا بھی چاہیں بہتر بھی کرنا چاہیں لیکن وہ نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں ہمیں راستے بتاتے ہیں کیونکہ ہم اتنے اموشنل ہوئے بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اسی طرح ایک حادثہ ایک فاملی کے ساتھ پیش آیا کہ ان کی بیٹی اور ہر پیرنٹس ہر فاملی خواہش کرتی ہے کہ بہت اچھے سے محبت کے ساتھ بیٹی کو رخصت کیا جائے اور یہ آپ دیکھیں یہ اس کی ایک جیتی جاگتی تصریر ہے اور اس میں بہت ہی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں اتنی پیاری دلہن بنا کے بیٹی کو رخصت کیا گیا اس بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا پچھلے کئی عرصے سے یہ غائب ہے اس کا پتہ نہیں کہ اسے کہاں چھپا دیا گیا اسے کہاں لے جایا گیا یا کچھ اور کچھ بھی اور جو میں کہنا نہیں چاہتی اللہ رحم کرے اللہ بہتر کرے اللہ ماں کی آنکھوں کی تھندک ہوتی ہے اولاد اور وہ تھندک ان ماں کی آنکھوں میں ہمیشہ سلامت رہے میں تو یہی دعا کروں گی سو اس کیس کے حوالے سے کیا معاملات ہیں کہاں گئی ان کی بیٹی سسرال والوں نے کیا کیا یہ ساری چیزیں آج یہاں بیٹھی ہیں اس لیے بتانے کے لیے تاکہ اگر کسی کو اس حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن ہو تو وہ یہاں شیئر کر سکے میرا مقصد یہاں ماں کو بٹھا کے رولانا نہیں ہے کسی کے غموں کو قریدنا بلکل میرا مقصد نہیں ہے اللہ نہ کرے کہ میں کبھی ایسا کروں لیکن آج ان کو یہاں بلانے کا بٹھانے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ جو ان کی مشکل ہے اس میں اگر ہم کہیں مدد کر سکتے ہیں تو ہم ضرور موجود ہیں جو ان کی لیگل ہیلپ کر رہے ہیں اور میں ہمیشہ بھائی کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ لیاکت علیخانہ السلام علیکم اس کے ساتھ یہ ابھی جن کی میں آپ کو ایک پکچر دکھا رہی تھی کیا نام ہے ان کا اس کے ندیم لڑکے کا نام ہے اور ان کی آسیا اس کے بیٹی کا نام ہے یہ جو آسیا ہے ان کی امی اور ان کی خالہ میرے ساتھ موجود ہیں اقبال بانو اور آبدہ بانو آپ دونوں کو اسلام علیکم کیسی ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں راکت بھائی آپ سے میں شروع جاننا چاہوں گی کیا معاملہ ہے کیا کیس ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جو اقبال بانو ہیں ان کی بیٹی کی شادی ان کا قزن اپنا ان کے دیور کا بیٹا ہے ٹھیک ہے ندیم اس کے ساتھ ہوئی تھی جو نام اور اس شادی کو تقریباً کوئی ساتھ سے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں اور اس شادی کے بعد جو ہے نام ان کا کہنی یہ ہے کہ جو بچی تھی ہماری جو اس کا شور تھا وہ اس کو مارنا پیٹنا تشدد کرتا تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے نام وہ اس کو زندہ جلانے کی بھی کوشش کی جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بچی کو سمجھانے کوشش کی جو نام اسی دوران انہوں نے بچی کو ہی غیب کر دیا اور اس کے بعد جو ہے نام جا کے ان کے خلاف ایک پیٹیشن لگا دی کہ میری جو ساس ہے وہ میری بی بی کو لے کر گئی اور میری بی بی کو واپس نہیں کر رہے جو نام جبکہ یہ جو ہے نام تھانوں میں جا کے اپلیکیشن دے رہےے ہیں کہ ہماری بیٹی کو جو ہے نام جو اس کا شور ہے یا اس کے جو سوسرال والے ہیں انہوں نے جوہنا پہلے جرانے کوشش کی ہے بعد میں اس کو غیب کر دی ہے اب اس کو پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گئی ہے اس کا کچھ علم نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے جوہنا مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر جا کے درخواستیں بھی دی ہیں تھانوں کے اندر جوہنا عالی حکام کو لیکن کہیں پہ ان کی شنوائی نہیں ہوئی پھر انہوں نے اپروچ کیا مجھے تو اب اس کی انشاءاللہ جوہنا ایف آئی آر ایک دو دن میں ہم کروا دیں گے اس کی جوہنا جو بچی کو ابھی تک تاکہ اس کا پتہ چلے اس کے انویسٹیگیشن شروع ہو یہ بچی لاسٹ ٹیم کس کے ساتھ بات کی تھی کس کے پاس دیکھی گئی کہاں سے گئی بچی جوہنا جب تک اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہوگی اس وقت تک پتہ نہیں چلے گئے اچھا یہ کہاں کا واقعہ ہے کراچی شہر کا ہے یہ کراچی شہر کا ہے اور قیوم آباد کے علاقے کا واقعہ کراچی کے اچھا یہ جن سے شادی کی یہ آپ کے دیور کے بیٹے تھے مطلب لڑکی کا قزن تھا آسیا کا قزن تھا وہ جن سے شادی ہوئے سہی تو ویسے جب آپ کیا آپ کا سسرال کا معاملہ تھا تو آپ جب جاتی آپ اتنے عرصے سے آپ اپنے سسرال کو دیکھ رہی تھی تو ویسے سب ٹھیک تھا تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا صحیح آپ لوگوں کے تعلقات تھے یا انچنی چلتی رہتی تھی شورت سے ہمارے سے علاق ہو گئی تھی ہمارے دیتھانی جو اس کا پتہ ایک بھی نہیں تو علاق ہو گئی تھی اور میری بھی ان کے باپ سے ڈفوس ہوئی ہوئی ہے اور میں نے پھر ملنے کی کوشش کی بھئی میں بیمار رہتی آپریشنوں کے مرید ہوں اور پھر خاندان جوڑ جائے میں بیٹی کا رشتہ دروں گی میری بیٹی چاہی ہو جائے کہ چاچے کے گھر میں ہے آپ نے خود کہا تھا رشتے کے لیے نہیں یہ باپ کے پاس چلی گئی تھے اولاد میری چار بچے آپ نے یہ سوچا کہ دوبارہ سے خاندان سے ملاب ہو جائے تو میں بیٹی دے کے وہ ایک جوڑ 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 جائیں گے لیکن میری اتنا آتی جاتی نہیں تھی میرے دیوار آیا میں نے بھولا آپ بھولا دو بیٹیوں کا رشتہ دیں میں نے کہا دو نہیں یہ ایک کب میں دیتی ہوں اگر آپ لوگ صحیح تو میں اور بھی آپ کو دے دوں گی اور انہوں نے بھولا یہ سات سال مطلب رہے گی بھولا میں ادھر ہی شادی کروں گی یہ ککن کا کام کرتی تھی بیس پچھے سو زیادہ تن خالے تھی تھی اس کی خالہ جائے نا رک گیا وہ اس کو بنگلے پٹھ رہا آتی تھی وہ لڑکے کی خالہ لڑکے کی خالہ ندیم کی اور اس کو بھولا ایک ملکار کیا ہاتھ گوں آگے یہ ان کے پاس رکھ بھی میری بات کروی لگتی تھی میں نے بھولا چچے کا بیٹے تو عزت چھ لے دیا ہماری عزت اس نے خراب کی ہوئی ہے تو میں یہی نہیں چاہتی بیٹیوں کا نصیب غیروں میں بھی ہو جاتا ہے اپنوں بھی ہو جاتا ہے اور میں نے بھولا میں دے دے رہی دے دوں گی تو جب میں نے شادی کی اس کی دوسرے دن اس نے جو گانا بانتا ہے اس میں نہیں آنے دیا آدھا سمان لے گئے تھے آدھا ہمارے پاس تھا اس کے بعد بولا اپنے سمان بھی لے جو بھیکار ہے کوئی اچھا نہیں ہے تمہارا فنیٹر کچھ بھی اچھا نہیں ہے جاتے جہیز دیا تھا جی میں نے جہیز دیا کان پیچھا تھا اربادیاں لیں ناک کا کوکا دیا سونے کا سیٹ دیا میں نے انہوں نے ناک کا لوگ تک بھی نہیں دیا کچھ بھی نہیں نہیں دیکھے نہ انہوں نے مووی میں دکھائے ہوئے ہیں صحیح تو میں نے اس کی شادی کر کے دے دی دوسرے دن جیسے جو پنگا جھگڑا میں نے دماعت کو بڑا دیکھیں شادی میں ہو جاتا ہے جب جمی وہ بناتے ہیں گے کیا کے روکتے ہیں وہ ہی روکا اسی میں دولہ لڑائی کرنا شروع ہو گیا کیا روکتے ہیں بڑا کو روکتے ہیں کیونکہ کوئی رسم ہوتی ہے مطلب آپ لوگ نے جب رسمی کی تو اس میں بھی وہ نقلے دکھا لیتے ہیں میں نے ان کو بولا کوئی بات نہیں کریں بچرالہی والی بات ہم نہیں چاہتے کیونکہ دوبارہ سے جوڑ رہے ہیں کوئی بات بھی ایسے نہیں ہونے چاہی اچھا آپ آبدہ بی بی جو ہیں وہ آپ ان کی بہن ہیں بڑی بہن ہیں اچھا بیسے ہی میں ایک چیز آپ سے پوچھ رہی ہوں یہ اپنے جب سسرال گئیں تو کس طرح کے معاملات تھے وہ آپ نے دیکھا ٹھیک ہے کہ یہ کتنی پریشانی میں رہی یہ وہ سو آپ نے نہیں کہا کہ تمہیں پتہ ہے سسرال والے انہیں تمہارے ساتھ کیا سروق کیا ہے نہ دو اپنی بیٹی ایک بار آزمائے کو دوبارہ نہیں آزمانا چاہیے جب پتہ ہے کہ اگلا انسان کیسا ہے ویسے ہی میں پوچھ رہی ہوں ایسا خیال آیا آپ کے دل میں جی ہمارا خیال آیا پہلے بھی ایسے لڑائیں جھگھ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں ہمارا دور کبھی ان کے ساتھ رشتہ ہے اس کا دیور بے ویسے بھی رشتہ ہے تو انہوں نے پہلے بھی اچھے نہیں رہتے تھے میں نے منہ کیا جب بچیک انہوں نے گیڈ کیا ہوا تھا کہ میں تیرا ہی ہوں تیرا ہی بن کے رہوں گا پھر سات سال اس نے کمائی کھائی تو اس کے بعد اس نے دوسری جگہ اس کی ماں نے منگنی بھی کار دی دوسری جگہ پھر بچی روتی رہ گئی اپنے چچا کو بولی کہ چچا دیکھو میرے سے کمائی کھا رہا ہے میرے ساتھ یہ ہے وہ ہے میرے ساتھ دھگا کر رہا ہے میرے ساتھ شاہدی کریں صحیح لیکن آپ لوگوں نے خاندان کو واپس جوڑنے کے لیے ایک کوشش تھی اچھا لیکن پھر بھائی اگر میں اس پوائنٹ پر بات کروں تو ہمارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم بہت بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو ہیں وہ اچھا بڑھتیں گے ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ ان کو عزت سے رکھیں گے ان کا خیال کریں گے کہتے ہیں نا دوسرا دکھ دیتے ہوئے نہیں سوچتا اپنا دیتے ہوئے سوچے گا لیکن اب بلٹ ہو گئی ہے اب دوسرے پھر بھی احساس کر لیتے ہیں لیکن اپنے جو ہیں ان کو پتا ہوتا ہے چوٹ کہاں لگنی ہے وہ ہی اسی جگہ پر مارتے ہیں ایک دفعہ اس نے مارا تو اسے فون کر کے کہہ رہا ہے کہ آؤ اپنی بچی لے جو میں نے دوسری شادی کرنی ہے لازمی صحیح اس کو میں نے نہیں رکھنا میں نے تو ایسے بس رسم پوری کی ہے نکاح کی ہے اپنے آپ کو حلال کرنے کے لیے صحیح اچھلے اگر میں اس پوائنٹ پر بتائیں یہ جو معاملات ہیں یہ عام بھی روٹین میں ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں دو طرح کے رشتے داریاں ہوتی ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ غیروں میں رشتے کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اس کی انکواریاں کرتے ہیں اس کے فیملیز کے بارے میں معلومات کرتے ہیں اب جو خاندان کی شادیاں ہوتی ہیں اس کے اندر دونوں فریقین ایک دوسرے کے دیکھے بالے ہوئے ہوتے ہیں جیسے لڑکی والوں کو پتا ہوتا ہے اب یہاں تھوڑا سا جو مسئلہ ہے ایک باکور ان کے ان کے شعور نے ان کو ڈیووز دے دی خاندان سے کٹ گئی جو نا اب اس نے کوشش کی جو نا کسی طریقے سے بچی کیونکہ والد کے پاس بھی جاتی تھی ان کے پاس بھی آتی تھی اس نے کہا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں تو یہاں سے نکل گئی ہوں کم سے کم جو نا میرے بچے تو جو نا خاندان سے نہیں کٹیں اور یہ ان کے ساتھ جوڑ جائیں تاکہ ان کی شادیاں وہاں پہ ہو جائیں ان کی نیت تو ٹھیک تھی جو نا اب بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ آج کل جو خاندان کی شادیاں ہوتی ہیں اس کے اندر بڑے مسائل ہیں جو نا آپ اگر شادی کرتے ہیں تو سب سے پہلے بچوں کی مرضی رضا مندی پوچھیں بڑوں کی بھی رضا مندی ہونی چاہیے اب اگر ان کی رضا مندی نہیں ہے تو وہ رشتے نہیں چل پاتے جو نا اب اس کے اندر تھوڑا سا کنفلیکٹ یہ ہے کہ ان کی والدہ کی ڈیووس ہوگی ہے یہ وہاں پروچ نہیں کر سکتی اب وہ بچی وہاں پہ چلی گئی تو جو نا اس ہو سکتا ہے کہ اس بچی کو تانے ملتے ہوں کہ آپ کی والدہ بھی جو نا وہ ایسی تھی جو نا وہ چھوڑ کی چلی گئی کوئی نہ کوئی اس کے اندر بات ایسی ہے جو نا چلے ٹھیک ہے اب آپ جو نا وہ شادی کر کے لے گئے آپ نے اس کو گھر میں رکھا اس کی عزت بن گئی آپ کی تو پھر آپ نے تحشید کرنا شروع کرے تحشید تو دیکھیں بلکل ایلی کر لے آپ جو نا وہ کسی بچی کو جرانے کی کوشش کریں یا اس کو مار پیٹ کریں پھر اس کے والدین سے نہیں ملنے دیں تو یہ چیزیں جو نا قابل مضمت ہیں اور اس کے اوپر جو نا ان کی والدہ نے کوشش کی والد نے نہیں کہا جو نا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر انہیں تحش میں آکے اس بچی کو یا تو پری پلان بھی ہو سکتا ہے کہ والد ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ماں جو نا یہاں تڑپ رہی ہے جو نا درخواستی دے رہی ہے کہ میری بچی کو کچھ پتہ کرو باپ خموش سے بیٹھا ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے چھپانے کے لیے انہوں نے اس کو کسی اور جگہ رکھا ہوا ہو مجھے تو مجھے نہیں بتا میں اس کیس کی بات نہیں کر رہے لیکن اگر میں جنرل بات کروں تو اس طرح کے کیسز میں یہ بھی پری پلان ہوتا ہے کہ اچھا ان کے گھر سے کسی کو اپنے گھر لائے جائے اور پھر اس پر ظلم کر کے جو ہے نا وہ پہلے کے بدلے لیے بدلے لیے یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی کیونکہ جھگڑا نہیں ہوا بس جیسے ہی نکاح ہوا اس کے بعد انہوں نے اپنا رنگ روپ دکھانا شروع کر دیا اس کا مطلب ہے وہ الریڈی پلان کر کے بیٹھے ویتے لیا کر سکتا ہے انہوں نے سوچا ہوا تھا میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پلان بھی ہو بلکل بدلہ بھی لیے جاتا ہے اب اس کے میں جو ہے نا پرانی باتیں صاحب زیر خاندان ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ایک اچھی چیز نہیں اچھی بات نہیں ہے اس سے جو نا دوریاں بڑھتی ہیں دشمنیاں بڑھتی ہیں اس سے جو نا نقصان ہوتا ہے اب دیکھیں آج وہ بھی پریشان ہیں کہ وہ ان کے خلاف کیسز کرتے پھر رہے ہیں اور یہ ان کے خلاف کیسز کرتی پھر رہی ہیں آج نقصان کس کا ہو رہا ہے دونوں کا ہو رہا ہے بچی کا کچھ پتہ نہیں ابھی تک اس کا کیا رزل سامنے آتا ہے بچی کہاں گئی آیا ان کے تشدد سے ان کی لڑائی جگڑوں سے تانگ آکے وہ خود کہیں چلی گئی یا اس کو انہوں نے جو نا کسی جگہ پہنچا دیا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے جو نا اچھا کتنا عرصہ ہو گیا ہے آسیا جو ہے وہ دو مہینے ہو گئے ہیں اور آپ کے آخری ملاقات کب ہوئی تھی اب وہ ماں اتنی پریشان ہے ابھی جب ہی آئی ہے تب ہی اتنا رونی تھی اور میں ان کو یہی حمت اور حوصلہ دے رہی تھی یقین ہے نا آپ سوچیں ماں کے لئے اولاد بڑی چیز ہوتی ہے اور پتہ ہی نہیں ہے بیٹی کہاں ہے تو کتنا ان کے لئے مشکل ہوگا آپ کے آخری ملاقات کب ہوئی ہے ان سے دو سرے مہینے میں چوکی والوں نے ملایا تو فیبرری میں آپ کے ملاقات ہوئی ہے فروری میں فروری میں ملاقات ہوئی ہے اچھا تو آپ جب ملاقات یہ کٹ رہی تھی انہوں نے چھپا لیا تو اس کے ساتھ نہیں ملاقات سے پیان لیں گے آپ کے ماں یہ کر رہی ہے پیان لیں گے تو میری بیٹی رہا ہاتھ دوڑ رہی تھی بلتی ہم یہ آپ تلی جائیں میرے ساتھ زیادہ ظلم کرے گئے میں نے کہاں نہیں میں نے پولیس والوں کو اطلاع کی ابھی وہ کچھ نہیں کہیں گے آپ کو اگر کچھ کہیں گے تو آپ بہت ٹھیک انہیں بہت ہی مجھے ماریں گے کہ آپ چلی جائیں جلدی سے مجھے انہوں نے بیجا وہی مجھے ملنے ان دیا پھر نہیں ملنے ان دیا مجھے انہوں نے بیجا اور اٹھارا کو میرا بیٹا لے آئے تھا جب اٹھارا والا پہلے دن تھا بھی اٹھارا میں بھی نہیں آئے تھا میں گاؤں میں تھی اس کے ساتھ نے فون کیا بھئی مارا پیٹا ہے میرا بیٹا نہیں رکھ رہا آپ آکے لے جائیں میں نے بھولا نہیں ہماری بیٹی آتی نہیں ہے میری محبت ساتھی وہ نباہ ادھر ہی رہے اس کا خان دانے میں نہیں لے آتی تو دوسری دبا پھر دوبارہ فون آیا ان کا تو میری بیٹی بلتی امی ہماری بیان جو ہے چھوٹی میری بیٹی یہ بلتی ہماری بیان رو رہی ہے اور اس کے ساتھ بار بار بھولی بھی لے جاؤ تو آپ ایسے کریں بھائی امی ٹھوکا بیدیں مر لے آئے تو میرا بیٹے کو میں نے بولا بولا ہے میری بیان اگر نیچے آ جائے گی چوتھے فلور پہ رہتے چار نمبر سے بولا نیچے آ جائے گی تو میں لے آنگا ورنہ میں نہیں لے آنگا ان کے بچے دودہ وہ نیچے ہیں دودہ وہ اوپر کہا بولا وہ اوپر نہیں آرہا اس کا بھیجنا ہے تو نیچے بھیج دو ناد کبرکہ پہناہ کے نیچے میری بیٹی کو بھیجو میری بیٹی پندرہ دن میرے گھر رہی ہے صحیح پندرہ دن کے بعد اس کے چھوٹا ہے چودہ پندرہ سال کا لڑکہ تیسرے نمبر پہ اس کا بھیجا بولا تم جاؤ لے میں نے کہا تمہارا حق بنتا تھا تیری امی آتی جا تو تم خود آتا ہے تو آپ نے اس پرائم بیٹی کو واپس بھیج دیا اور میری بیٹی آئی تو کانوں میں بال ہی چھاری زیور کچھ ہی تھا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے جتنا مانگیں میں اور دوں گی لیکن اگر بیٹی مجھے دکھا دیا صحیح تو میں نے اس پرائم بیٹی دیا آپ کا حق ہے اللہ نہ کرے مطلب بیٹی کو رخصت کیا ہے یہ کون سا طریقہ ہے اور شرعی طور پر اگر ہم قانونی طور پر دیکھیں تو ماں باپ کا حق ہے لیاقت بھائی کہ وہ اپنے بچوں سے بچی سے مل سکیں اس کی شادی کی ہے اللہ نہ کرے کوئی اور چیز ایسی نہیں ہوئی کہ آپ نے اس کو بچی دیکھیں آپ نے شادی کی ہے وہ آپ کی بیوی ہے وہ آپ کی غلام تو نہیں ہیں بالکل کہ وہ اپنے والدین سے مل سکتی ہے اس کو اپنی ازادی ہے وہ نوکری کر سکتی ہے رشتداروں کے گھر میں آ جا سکتی ہے والدین سے مل سکتی ہے رشتداروں سے مل سکتی ہے اپنا تعلیم حاصل کر سکتی ہے یہ تو اس کے بنیاد حقوق ہے جانا اب آپ نے جانا وہ جا کے شادی کرنے کے بعد اس کے یہ مقصد ہو نہیں کہ آپ اس کو قید کر دیں گھر کے اندر جا کر رکھتے تو دیکھیں یہ اختلافات تو وہی پرانی جو باتیں ہیں نا اسی کے اوپر ہی جانا مجھے لگ رہے ہیں تو بارہا نشاءاللہ اس کے اندر قانونی پہلو یہ ہے کہ ہم اس کے اف آئی آر کٹ رہے ہیں اس کے اندر جن لوگوں پر ان کو شک ہے ان کی جانا وہ نومینیٹڈ ہیں جو ان کے اپلیکیشن کے اندر ان کی اخلاف اف آئی آر کٹے گی اب وہ اس میں گرفتاریں ہوں گی پھر جا کے اس بچی کا پتہ سے لے گا کہ یہ بچی کہاں پہ ہے جب وہ خود پسیں گے پھر ان کو جانا جا کے جوانا عقد آئے گی کہ جوانا پھر ہمیں اس بچی کو سامنے جانا چاہیے جب بچی سامنے آئے گی تو وہ آگے حقیقت بتایا گی اب اس میں کیا ہوا تھا اس کے ساتھ اس نے کس نے مارا پیٹا اس کو کہاں رکھا ہوا تھا کہاں پہ چھپایا ہوا تھا یہ تمام چیزیں جوانا پھر اس وقت آ کے پر چلیں گے اچھا یہ ایک اور چیز جو اگین کسی کے لیے پرسنل ہو کے میں یہ بات نہیں کری لیکن میں ضرور جو ہماری لڑکیاں ہیں میں ان سے یہ کہوں گی کہ دیکھیں محبت ایک جذبہ ہے اور وہ ہر انسان کا فطری طور پر اس کے زندگی میں موجود ہوتا ہے جب آپ آتے ہیں تو آپ اس محبت کے جذبے کے ساتھ آتے ہیں لیکن اپنے بڑوں سے صلاح کر لینا ان کا مشورہ لے لینا ان کی خوشی جان لینا یہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم احساس ہی نہیں کرتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم اقل اکل ہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ سب سے بہتر ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے اور اکثر ماں باپی سرینڈر کر دیتے ہیں وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر کہ ہم کوئی صحیح فیصلہ کر لیں بلکل آپ کو حق ہے آپ اپنی زندگی کے لیے آپ باشا ہو رہے ہیں آپ اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کریں لیکن لیاقت بھائی بڑوں کی مرضی جو ہے وہ پھر اگلوں کو بھی احساس دلاتی ہے نا کہ دیکھو پیچھے کوئی موجود ہے عزت سے آپ کسی کو بہاکل آئے ہیں ہم نے بہت بہت ساری کیسز کی اگر میں بات کروں ہم نے یہ دیکھا کہ جب آپ خود فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پشتانہ بہت زیادہ پڑتا ہے دیکھیں فیملی سپورٹ تو بہت ضروری ہے فیملی سپورٹ کے بغیر تو دیکھیں کوئی بھی گھر نہیں چل سکتا اگر لڑکی کو فیملی سپورٹ نہیں ہوگی تو لڑکا صاف ضرور پر تحصید کا نشانہ بنائے گا وہ اپنے والدین کے پاس شکار لے کے جائے گی اس کے بات نہیں سنیں گے تو پھر وہ جو ہے نا ایک قسم پرسی کے شکار ہو جائے گی اس کو پتہ ہوگا ہے احساس ہوگا کہ میں اکیلی ہوں میری کوئی بات سننے والا نہیں ہے میری کوئی عزت ریسپیکٹ نہیں ہے اس کے بعد پھر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کیفیت کے اندر پر انسان جو نا خودکشی بھی کر سکتا ہے بھاگ بھی سکتا ہے پھر جگڑے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ دس چیزیں ہوتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو وہ چیز نہیں ہے یہاں پہ تو فیملی سپورٹ ہے اس کے والد کی سپورٹ ہے ماں کی سپورٹ ہے اب دیکھیں دو تین چیزیں یہاں پہ ہوئی ہیں جو نا ایک تو یہ کرمنل اوفینس ہوا ہے کہ اس کو جلانے کوشش کی گئی اور دوسرا اس کو قید رکھا گیا والدین سے نہیں ملیں دیا گیا مطلب اس کو حفظ بجاہ میں رکھا گیا تیسری بات جو نا ڈومیسٹک ویلنس بھی کیا گیا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ جو نا ڈومیسٹک ویلنس کا بھی وہ شکار رہی ہے جو نا جس کی ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں یہ ڈومیسٹک ویلنس جو نا غیر قانونی ہے آپ اپنی بیویوں کو بچوں کو مار پیٹ نہیں کر سکتے تشدد کا شکار نہیں بنا سکتے اس کے لیے ہمارے جو نا یہ ہمارے قوانین بھی موجود ہیں اس کے لیے پولیس اسٹیشن بھی بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو جو نا غیر قانونی طریقے سے شوہر تشدد کا شکار کرتا ہے تو آپ جو نا وہاں جائیں جا کے جو نا رپورٹ کریں وہ چیز بھی اس کے اندر نہیں ہوئے جو نا وہ دوسری بات یہ ایک آپ نے دیکھا کہ سیند اسمبلی بھی ہماری جو نا وہ سیند اسمبلی اور بھی جو نا قومی اسمبلی کے اندر بھی اس طرح کے قوانین جو نا وہ پاس کروائے گئے ہیں کہ شوہر کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تشدد کو نشانہ بنائے دیکھیں یہ سارے رائٹ تو ہیں لیکن رائٹ اس صورت میں آپ کو ملتے ہیں جب آپ کو جا کے اس کے لیے اپروش کرتے ہیں یا پھر آپ کی والدہ شکایت کرے یا آپ کو کوئی پڑوسی شکایت کرے اب یہاں تو وہ پوزیشن نہیں ہے یہاں پہ تو انہوں نے جو مدہ تھا اس کو ہی غیب کر دیا بیاکت بھائی مجھے ایک بات بتائیں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جس گھر میں آپ جاتے ہیں نا بیاکے وہاں آپ اپنے محرم کی سرپرستی میں گئے ہیں بڑی عزت سے اب آپ کا سسرال کی عزت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے مہکے کی بھی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو اتنا پریشر میں رکھا ہوا ہوتا ہے اور آپ کون سا گھر ہے جب وہ بیٹی کو میرے لفظوں کو غلط مت سمجھے گا اس کے پیچھے کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کتنے گھر ہیں جو اپنی بیٹی کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم پہ ظلم ہو اگر تم پہ ہاتھ اٹھایا جائے تو تم آ جانا وہاں سے نہیں دیکھیں یہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں بالکل اٹھانے پڑے گی نہیں کہ حق سکھاتے ہی نہیں اپنی بیٹی کو اس کے لیے آپ کو اپنے والدین سے بات کرنے پڑے گی اپنے بہن بھائیوں کی سپورٹ لینے پڑے گی اگر آپ دیکھیں کہ وہ بھی آپ کے سپورٹ نہیں کرتے اس کے بعد قانون کا سارا لیں آپ کو یہ چیز روکنی پڑے گی اگر آپ یہ چیز نہیں روکیں گے تو آپ کا گھر کبھی نہیں بسے گا وہ شخص آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا آدھی ہو جائے گا روزانہ صبح سے لے کے شام تک چاہے آپ کی اولاد بھی ہو جائے اس نے ساری زندگی آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے آپ نے ساری زندگی اس کے ظلم سہن ہے جب تک آپ اس کے روکنے کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک یہ سلسل چلتا رہے گا اچھا آپ کسی کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے اچھا اللہ نہ کرے آپ کے گھر کے مرد نے آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا آپ کسی کو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں مرد تو ایسا کرتے ہیں باہر سے کسی غصے میں آیا ہوگا کسی فرسٹیشن میں آیا ہوگا ایک ہی بار تو ہاتھ اٹھایا ہے اب نہیں اٹھائے گا ایک عورت یہ جان ہی نہیں پاتی ہے سمجھ ہی نہیں پاتی کہ اچھا مجھ پر ظلم ہو رہا ہے اب مجھے جا کے آواز ہوتا ہے وہ کہتی ہے نہیں ایک ہی بار تو تھا چلو کوئی بات نہیں اگلی بار نہیں ہوتا اگلی بار ہی تو مسئبت بن جاتی ہے ایک بار جب ہاتھ اٹھتا ہے تو وہ پھر دوسری بار اٹھتا ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کتنی عورتیں ہیں جو اس پر جا کر ایکشن لیتی ہیں کہ اچھا میں اپنے شہر اور مطلب امیجن ہی نہیں کر سکتے میں آپ کسی بتاؤں گاؤں دی ہاتھ کی تو بات میں نہیں کرتا لیکن شہروں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ خواتین اپنے حق کے لیے ڈڑی جاتی ہیں اپنے حق کے لیے وہ عدالتوں کے اندر بھی آتی ہیں ان کو نان نفکہ نہیں ملتا اس کے لیے منٹینس کا کیس فائل کرتی ہیں اگر شور کے ساتھ ان کی نباہ نہیں ہو رہا تو اس صورت میں بھی جا کے وہ خلا کا کیس کرتی ہیں بچوں کی واپسی کا کیس کرتی ہیں عدالتوں کے اندر آ کے اپنے رائٹ کو حاصل کرنے کوشش کرتی ہیں لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو نکلنا پڑے گا آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا آپ کو سامنے کھڑاؤنا پڑے گا جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ ظلم تشدد سہتے رہیں گے اسی طرح خواتین جو نہ گئے ہوتی رہیں گے بریک ہم لیں گے اور میں یہ بھی جانوں گی کہ اس طرح کی جو عورتیں جو بہادر عورتیں جو یقیناً یہ مانتی ہیں کہ ہم نے ظلم نہیں سہنا اگر گھر میں ان کے سنوائی نہیں ہو رہی ان کے میں کے سنوائی نہیں ہو رہی تو ان کے پاس کیا راستہ موجود ہے باغی مت کہیں ایسی عورتوں کو وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں اور یہ ان کا حق ہے ایک بریک کے بعد میرے ساتھ مامدید کہتے ہیں اور آج میرے ساتھ ایک ایسی ماں موجود ہے جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ میں تو یہ تصویر دیکھ کے بڑی خوش ہو رہی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کہانی کیا ہے اور میں دیکھ رہی تھی کہ ماشاءاللہ سے کتنا پیارا جو ہے وہ دلہن کو سجایا گیا ہے اتنی خوبصورت اس کو جلری پینائی گئی ہے اتنا سجایا گیا ہے آنکھوں میں وہ خوشی ہے جو ایک دلہن کی آنکھوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تصویر اور ماشاءاللہ سے دلہا صاحب کو آپ دیکھیں وہ بھی پیسوں کے ہاروں سے ان کو سجا کے بڑے لات سے محبت سے چاہو سے جو شادی کی جاتی ہے اس طرح ان دلہا دلن کو دیکھ کے جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ مہکہ ہو سسرال ہو دونوں نے بڑی محبت کے ساتھ جو ہے وہ شادی کو کیا ہے لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ اس لڑکی کو جو ہے پہلے اس پر اس کو جلانے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد اب اس لڑکی کو غائب کر دیا گیا ہے اور ان کی جو آسیاں ہیں ان کی والدہ اور ان کی خالہ میرے ساتھ موجود ہیں لیاقت بھائی بھی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو جو پڑوسی وغیرہ تھے آپ نے جا کے ان سے بات کی کہ بچی کا آپ کو پتہ چل سکے کہ آخری بار انہوں نے کب دیکھا کیا کیا انہوں نے کوئی آواز آئی اس کے چیز پکار کی انگر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تو پڑوسیوں کو اندازہ ہوتا ہے ہم گئے ہیں اس کو فون کر کے بولا پہلے دفعہ اس کے بائس تری سے پہلے دو چار دن پہلے تقریباً سولہ سترہ کی بات ہے تو مار پیٹ کے اس کو فون کیا کہ آپ اپنی بچی کو لے جاؤ میں اس کو مار دوں گا گلہ دبا کے مار دوں گا اس کے باز بھی ریکارڈ ہے اس کے پاس مبہن میں اچھا اچھا تو اس نے مجھے کال کی با جی آپ مہربانی کریں جائیں پتہ کریں وہ آنسیہ کچھ نے مار آئے تو وہ رو رہی ہے کہتی آپ مار دے مجھے آپ نہیں آنا آپ جا کے پتہ تو کرو میں اتنے میں چلے گئی ان کے گھر میرا ساتھ میں گھر ہے یہ لی لم میں رہتے ہیں بیٹھیں نہیں بات کرتے تھے بیٹا بات کرنے میں جائیسے میں گئی ہوں بیٹا تو وہ بچی اس کی ساس نے دروازہ کھولا میں نے دروازہ کھٹ کھٹایا اس نے کھولا تو میں جیسے اندر گئی تو میں نے کہا آسیا کھا ہے کہتے وہ بیٹھیں اس نے ہمارے سے سلام دعا کی میں نے سلام اس نے جوابی نہیں دیا اس پیپسی ٹایم آہ یہ کیا ہوا تمہیں جیسے اٹھیں بچی جیسے اٹھنے سکتی تھی میں نے ایسے اٹھایا تھا کہ ہاتھ دیکھے سارا دیکھے پاکے بٹھائے میں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے دیکھا تو یہ ایسے نشان کے آت کے موں کے اوپر میں نے کہا یہ مار ہے تمہیں اس نے یہ موں تیرا مارنے کے لیے لے کے آیا تھا اس نے پیار یہی دکھایا تمہیں کتنے میں وہ اندھر آ گیا نیچے درزی کی دکان ہے درزی ہے یہ آیا تم مجھے تو گالی نکالنے لگیا تو کون ہوتی ہے میرے گھر میں آنے والے کس نے تمہیں اجازت دی ادھر آنے کیوں کیا کرنے آئیے میں نے کہا بیٹا میں تیرے گھر کھانے نہیں آئی میں اپنی بچی کو ملنے آئی ہوں تو کیا لگتی ہے اس کی میں کہا میں ماں لگتی ہوں ماں ہوں خالہ ہوں اس کی تو وہ رونے لگی چک کر کیسے سیم کے بیٹھ گئی بچی خدا جانتا ہے اس نے میرے استاد کیا یہ موبیل پہ اول تھی سن رہی تھی میں نے کہا بیٹا اتنا کیوں مارا تیرا کیا جرم ہے کہتی خالہ آپ جائیں آپ جائیں اتنی بیش کی کر ہے تیرے باپ کا گھر ہے فلانی رمکانی نکالے در سے نکالے تمہیں مارنے کے لیے مجھے آیا تو اس کی ماں آگیا کہ نہ کر نہ کر میں نے کہا اچھا بھئی تو مار نا مجھے میں جا رہی ہوں اگر میرے بچوں کو پتہ چل جائے تو تو نے میری یہ بیشتی کی ہے کیا خیالے لڑائی نہیں پڑ جائے تو آپ لے آتی ساتھ میں آپ لے گئی اس نے تو ٹھہر میں نہیں اس نے کہا آپ جائیں میں اتنی میں واپس آگئی اس کے زیادے بتتمیزی کی اتنی میں میں واپس آگئی باعث طریق کا واقع ہے پھر ہمیں کسی نے فون کیا اس کو کہ تیری بچی تین دن جھگڑا رہا گیا گھر میں تین چار دن ابھی تیری بچی کی آواز غوز نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں خدا کے واسطے ہمارا نام ہی نہیں ہے اف لیاکت بھائی کیا ایسے کیسز میں آپ تو ڈیل کرتے رہتے ہیں جس طرح جو انہوں نے آخری بار دیکھا تو اس طرح کے تشدد کا شکار تھی وہ اور پھر پڑوسیوں نے خبر دی کہ آپ کی بیٹی کی آواز نہیں آ رہی ہے سو ابھی وہ وہ پکڑے جا چکے ہیں یا ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیا ہوگا انہوں نے اس طرح کی کنیشن پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے جا کے تھانے میں اپلیکیشن دیئے آپ یہ دیکھیں کئی اپلیکیشنیں پڑھیں جی جی بالکل میرے پاس پولیس نے ابھی تک ان کی اف آر درج نہیں کی جس کی ابھی اچھا یہ ایسے یہ تھانے بورٹ بیسن میں جو ہے بیسن میں دیئے ادھر بھی دیئے شریف آباد تھانے میں چوکی میں کلیم آباد تھانے میں آپ اپنی بھائی مکمل کیجئے راکر بھائی اب اس میں یہ ہے کہ اپی آر درج ان کی انشاءاللہ ہم پورٹ کے ذریعے کروا دیں گے جونا اب یہ تو جا کے جونا یہ جو بات بتا رہے ہیں واقعہ بتا رہے ہیں آپ پوری ایسے اس کی انویسٹیگیشن کرے گی اب ایک بات یہ ہے لڑکی ان کے گھر سے گئی جھگڑا ان کا جوان آلیڈی پہلے سے چللا تھا تیسے دو بچی پہ ہو رہا تھا یہاں پہ ایک موڑ بڑا ایشو نہیں ہے اگر اس کے اندر دو چار بڑے بزرگ بیٹھ جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ہو سکتا اب بجائے بزرگوں کے بیٹھنے کے عدالتوں کے طرف چڑھ گئے ہیں اب عدالتوں کے اندر لڑکے والے ان کے خلاف کاروئی کر رہے ہیں لڑکی والے جانا ان کے خلاف کاروئی عدالتوں میں جائیں تھانوں میں جائیں ٹیبل پر بیٹھ کر مسئلہ حل کریں وہ بچی کہاں ہیں اصل مدعہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا وہ کس حال میں ہے وہ کس ٹراما سے گزر رہی ہے وہ کسی کو نہیں پتا ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آ کر اس پر بات کریں گے میرے ساتھ رہی ہے سلام پاکستان آجی ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج آسٹیا کی کہانی جس کو بہت عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ رخصت کیا گیا اور اس کے بعد تقریباً سات مہینے ہوئے اس کی شادی کو اپنے ہی رشتہ داروں میں اور اس کے بعد اب یہ بچی غائب ہے سات مہینے ہوئے اس کی شادی کو اور پچھلے تقریباً دو مہینے سے اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں ہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کے ساتھ کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا زمین کھا گئی آسمان نگل گیا کسی کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا سب سے پہلے دو ریکویسٹ ہیں جو میں کرنا چاہوں گی پہلی تو پیرنٹس ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی کے ساتھ کسی بھی طرح کا حادثہ ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو لے آئیں نہیں تو کسی کی ہیلپ لیں مدد لیں تھانے جائیں لوگوں سے کہیں کہ میری بیٹی مشکل میں ہے اور ایسی لڑکیاں جن کے ساتھ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں ظلم ہوتا ہے چک مت رہیے آواز اٹھائیے مدد مانگئے یہ جو زندگی رب نے آپ کو دی ہے اس کا جواب دینا ہے آپ نے جا کر اگر آپ چپ رہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ظالم کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں آپ خود اپنی مدد نہیں کرنا چاہیں گے تو کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا اور سسرال باروں سے یہ کہوں گی نہیں رکھنا نا بیٹی کو ماں باپ کو بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں ان کو دے دیں ان کو بولیں آپ اپنی بیٹی اپنے پاس رکھیں ان پر ظلم نہ کریں میری باتوں کو غلط مت سمجھے گا یہ یہی چیزیں ہیں جو اگر ہم کر لیں تو شاید درسلیاقت بھائی نہیں رکھنی نا اپنے آپ کو نہیں پسند ہے آپ پہلے تو لے کے ہی نہیں جاتے اب آپ لے گئے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ ماں باپ کو بولیں وہ اپنی بیٹیوں کو واپس لے جائیں گے ان کو بوجھ نہیں لگتی نہیں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اب تو ماشاءاللہ یہ ٹرین ختم ہو گیا اس سے پہلے تو ایسا ہوتا چولا پھڑ جاتا تھا ہاں اللہ معاف کرے کچھن میں آگ لگ جاتی تھی اس طرح کے تو بیشمار واقعات ہم آپ پاس کے ساتھ آتے ہیں ایسٹ پھینک دیا اب تو شکر ہے اب ان واقعات کے اوپر تو جانا پھن کریں جی ٹھیک ہے ہاں اب بات یہ ہے کہ اب یہ چیز جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ واقعات ختم ہوئے اب دومیسٹک ویلنس شروع ہو گیا اب تشدد کا سلسہ شروع ہو گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان چیزوں سے تو ہم بچیں اب یہ چیزیں ساری جو ہیں دومیسٹک ویلنس تشدد آپ اس کو والدین کے اوالے کریں تاکہ والدین اس کو لے جائیں اگر آپ کو پسند نہیں آپ اس کو ڈیوز دے جائیں لیکن یہ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے صحیح کہ آپ جو ہیں وہ کسی کے بچی کو غیب کر دیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کی شوہ کے اندر ایک خاتون تھی صاحب خاتون اس کے شوہر نے اس کی اپنی بیوی کو جانا وہ تشدد کا نشانہ بنایا بعد میں کسی کے آدھ بیج دیا بیجتے بیگتے خاتون ایک سال ڈیٹھ سال تک ہم دکے گھاتے رہے بعد میں پتا ہے کہ وہ خاتون فاقل کھانے سے ملی ٹھیک ہے یہ ریال فیکٹس ہیں ہائی کورٹ کے اندر اس کا کیش چلا ہے جو نا تو یہ اس طرح کے واقعات اگر ہم کریں گے تو کسی ہوگا مجھے بتائیں جو نا ہاں اس میں ہم اپنی مدد وہ بچی نے آکے جو یقین کریں کورٹ میں آکے اسٹیٹمنٹ دیا ہمیں پتا ہے تعلیم آپ کو شعور بھی دیتی ہے آپ کو یہ بتاتی ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ مجھے برداشت کرنا یہ برداشت نہیں کرنا لیکن بھائی یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو ضرور آپ انڈوس کریں آپ کی بات لوگ سنیں گے کہ جہیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچوں کو بچیوں کو اچھا کھلائیں ان کو صحت مند بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دیں بلکل دینی تعلیم بھی ضروری ہے احساسات اس کی دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے تاکہ وہ اپنی بچی اپنی تعلیم یافتہ ہوگی تو اپنی علیہ سٹیگل کر سکتی ہے اپنی بچوں کو ایک اچھی تربیہ دے سکتی ہے بلکل وہ نوکری کر سکتی ہے بغیر تعلیم کے تو پھر انسان جو ہے ایک سہمہ سہمہ ادورہ ادورہ ہے انسان جو نا اچھا اب میں آپ لوگوں سے جانا چاہوں گی مجھے پتا ہے بہت خیال آتے ہوں گے بہت سارے خیال آتے ہوں گے کہ ایسا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیا لگتا ہے آپ کو آپ لوگوں کی بیٹی بچی کے ساتھ کیا کیا ہوگا خدا جانتا ہے یہ بہت ظالم شخص ہے یہ شخص جو ہے نا اتنا تیز ہے نا کسی کے اوپر اس کی نگانی کیوں نہیں تمیز تھوڑا بہتا پڑا ہوا بھی ہے بڑے چھوٹے تھے اس کو شناس نہیں پتہ نہیں اس نے کیا کر دی ہمیں تو یہی ڈر ہے کیا تک کیا مارا آئے دن تو مارتا تھا مار پیٹ تھی کہ نکل جا نکل جا وہ نہیں نکل دی تھی وہ کہتی تھی یہی میرا ڈر ہے بہت سو تھوڑا تھی بات ہوئی ہے میرے دیوار بڑے کے بیٹے نے بولا بچے کب ہو رہے تو بھی بچہ گرا رہے اب بھی تھانے میں گیا ہے نا تو اس نے بتایا کہ بچہ گروانے کی کوشش کیے پتہ نہیں اب کیا ہوا کیا نہیں بچہ کو ریکاور کرنے کی کوشش بھی ہم کروائیں گے فائی آر کے ساتھ ساتھ اس کی میسنگ پرسن کی جوانا پیٹیشن جوانا ہم اس میں فائل کریں گے اور جو ڈومیسٹیک وائلنس ہوں اس کے اندر وہ سارے چیزیں آئیں گے اس کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کا بھی ہوگا فائی آر کے اندر ساتھ میں اس کے حفظ بجاہ میں رکھنے کا ہوگا اور ساتھ ساتھ اس کو جانا اغوار کرنے یا غائب کرنے کا بھی ہوگا اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایف ای آر جب کٹے گی تو اس وقت قانون حرکت میں آئے گا اب تک تو یہ ہے کہ جوہنا دھکے کھا رہے تھے اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہی تھی اب پولیس ان کی بات سن لیتی اب انشاءاللہ جوہنا ایک سے دو دن میں ان کی انشاءاللہ اچھا لیکن اس کیس کو دو مہینے ہو گئے نا تقریباً اس بچی کو غائب ہوئے اب دیکھیں دو مہینے سے دھکے کھا رہے کسی نے ایک کی بات میں سے اور اگر اس اپلیکیشن کو پڑھا جائے تو کابل دست اندازی جرم کس کے اندر ایک انسان غائب ہے بلکل اور جتنے دن گزریں گے اتنا جو ہے وہ آپ بات بڑھے گا اچھا کیونکہ جو گھر میں گھر میں جو ساس موجود ہے ہسپنڈ تھا اور جو لوگ تھے اگر ان کو تھانے لے جایا جائے تو میرے خیال سے کوئی مشکل کام نہیں ہے ان سے پتہ کرانا کہ کس نے کیا کیا اور بچی کہاں گے اپلیکیشن کو پر تو پولیس نہیں لے کے جا سکتی ٹھیک اپلیکیشن کو پر انکواری کر سکتی ہے آپ ایف ای آر درج کر سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ جب ایف ای آر کے بھی کنٹنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر اگر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص غائب ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے تو اس کی تو فورا ایف ای آر ہونے چاہیے اور اس کو جوانا ٹریس کرنا چاہیے اس کی برامدگی کے لیے آپ کو کہیں چھاپے مارنے پڑتے ہیں کسی کو گرفتار کرنا پڑتا ہے جس جس کو پر شک ہے جو نومینیٹڈ لوگ ہیں ان کو اٹھائیں ان کو اریسٹ کریں ان کو عدالت میں جا کے پیش کریں عدالت اس کا فیصلہ کرے گی جوانا آپ کسی کے اپلیکیشن لکھ کے ریسیو کر کے مہر مار کے دے دیں اس کے بعد کوئی کاروائی نہیں کرنا تو یہ جوانا ایک قانون ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیں ہم نے اس طرح کے ایک ٹائم بھی دیکھا کہ جب لوگ غائب ہو جاتے تھے ٹھیک ہے ہم نے اس طرح کے بہت سارے معاملات دیکھے بچے غائب ہیں گھر کے آپ کے مرد باہر نکلیں آپ کو نہیں پتا کہ کوئی اور اٹھا کے لے گیا یا جو ہے وہ اس کو اغواہ کر لیا گیا ہے آپ کو یہ بات نہیں پتا چلتی بس گھر والی انتظاری کرتے رہ جاتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اتنا اتنا ربے آپ کیا کریں گے آپ کہاں کھڑے ہیں پھر ایسے لوگوں کے لیے کتنی مشکل ہے جن کے لوگ گمشدہ ہو جاتے ہیں دیکھیں ایف آئی آر کے نا جتنی آپ تاخیر کرتے ہیں اس کا بینیفٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو جاتا ہے ایکیوز کو بلکل جب بھی پولیس ایف آئی آر درج کرتی حالانکہ ان کی گفلت لا پروائی ہوتی ہے کہ آپ وقت کے اوپر جو ہے نا آپ اس کی روز نمشک اندراج کریں اس کا ون فیفٹی ہور کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں اور اس کی ایف آئی آر درج کر کے انویسٹیگیشن ونو کے حوالے کریں وہ اپنی تحقیقہ شروع کریں اب جب ایف آئی آر کرتے ہیں مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد تو اس کے اندر ایک کالم ہوتا ہے کہ آیا جو ہے نا رپورٹ درج کرانے میں کوئی تاخیر کی گئی تو اس کی وجوہات بیان کریں آگے لفظ لکھتے ہیں توقف من جانے مدعی لفظ یہ ہے کہ مدعی کی طرف سے تاخیر لکھے گی اپنے اوپر بعد نہیں لکھیں گے کہ ہم نے ان کی اپلیکیشن لی اس کے بعد ہم نے کاروائی نہیں کی تو وہ مدعی کو پر ڈال دیں گے مدعی جو ہے نا ہمارے پاس باگ میں آیا اس نے آکے اپنی جو نا ایف آئی آر آکے جو نا باز میں درج کروائی اور وہ مجبور ہے یہ لکھوانے میں مجبور ہے کہ ان کی ایف آئی نہیں کٹے گی جو نا اب ان کا اپنا جو چھپانے کی خاطر ان اس نے اس نے مجبور ہے کہ ان کی اوپر کیس کر دیا وہاں کے پاس ہے اور بھائی کے پاس ہے یہ کیوں چھپاتے ہیں ہمارا خدا گوائے اٹھا رہا کے پہلے دن میرا بیٹا لے آیا میں گاؤں میں تھی چار طریقوں پہنچی ہوں میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے بھوڑی ہوں پھر بھیج دیوں نے کہا ہاں بیٹھ کر بات ہوئی کہ کیا کیا ہے اس مسئلے کو حل کرو بچی کو بھائی دبائی کیا ہوا ہے میری بیٹی کا جو سبسار ہے میرا دیوار ہے وہ دبائی کیا ہوا ہے ان میں پیسے ختم ہو گئے تو میری بیٹی جب آئی ہے انہوں نے میرے گھر پہ بلکتے ہیں نہیں گھر پہ میری بالیاں زیور پڑے ہیں لیکن مجھے یہی ہے جو بیج کے اس کو دبائی بھیج دیا ہے انہوں نے زیور سارا بھیج دیا ہے چارٹ روٹا جو ہے نا لکھا ہوا ہے بھئی ہمارا سٹ لے گئے انہوں نے نا کوکم بھیج دیوار کر رہی ہیں پہلے ہاں کی بچی پہلے ہاں کی بچی تو مل جائے آپ کو مل جائے آپ کو جس میں میرے پر بنا رہے ہیں میں نے اٹھا گھر انکار بھرا ہے پورا سمان دیا میری بیٹی دے دے مجھے بیٹی کے ستکے میں وہ ساری چیزیں ان سب چیزوں کی کوئی حصہ نہیں ہے تیرے بیٹوں کو میں اٹھوا ہوں گا دیکھوں گا تو کہاں تکار بھائی رائٹ سو اب لیاقت بھائی اب یہ جب ایف آئی آر ہو جائے گی پھر ان کو بلایا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ ایک ایس آگے پر شروع گا اس کو ان کو گرفتار کریں گے گرفتار کرنے کے بعد ان کو ریمانڈ کے لیے پیش کریں گے اس کے بعد اس کی تحقیقات ہوں گی جو جو اس بچی کے بعد موبائل تھا کس سے رابطہ تھا کس کے سامنے کہاں سے گئے وہی بچی کون لے کے گیا یہ ساری چیزیں جب بیان ریکارڈ ہوں گے ون سکٹی ون کے اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو نا آہ ریکارڈ کو پرائیں گی پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ بچی کہاں پہ ہے اب ہو سکتا ہے می بھی گرفتاری کے وقت ہی بتا دیں کہ بچی کو پرویڈوس کرتے ہیں بچی کہاں پہ جو نا ایسا بھی ہوتا ہے جو نا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بچی کو والدین کی گھر پہ چھوڑ دیں یا کورٹ میں پیش کر دیں کہیں نہ کیوں تو ہوگا معاملہ رسکندہ جو نا لیکن یہ ہے کہ وہ ان پہ الزام لگاتے ہیں یہ ان پہ الزام لگاتے ہیں اب یہ اس کا فیصلہ جو نا یہ قانون ہی کرے گا جو نا آپ کو ہم نہیں کر سکتے جو نا وان صاحب کو میں نے کال کی تھی وہ آئے تھے جی وہ یہ آئے تھے اس کی ماں نے بولا گھر پہ میری بیٹی اسی ٹیم نا دروازہ باندھ تھا میں نے بولا میری بیٹی تم لوگ نہیں رکھنا چاہتے تو مجھے دے دو چھوڑیے بازو توڑا کچھ بھی مارا میری بیٹی مجھے دے کو میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں مجھے دے دو لیکن اس نے بولا رنڈی میں نے تیرے انتظام کر لیا پہلے ہی اچھا یہ یہ جو یہ جو جل کرنا جا کے کال لے بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتی ہاں ساتھوں کہ ہم پہلے ہاتھ میں بٹے کیا کوٹر کالی کروائے گی ہمارا مکام میں میں کیوں کروں گی میرا کیا مطلب سلیہ آپ حمد کریں اللہ کی مدد ہے اللہ بندوں کے تھوڑی دوسروں کی مدد کراتے ہیں تو ریاقت بھائی آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ میں اپنے تمام دیکھنی والوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ ضرور دعا کریں کہ آہ یہ جو ماں ہیں ان کے مشکل آسان ہو یقیناً نہ دن سکون ہوگا نہ رات میں یہ سو پاتی ہوں گی کیونکہ بیٹی کے لیے پریشانی ایسی ہے اب کہتے نا مرنے والے کا تو غم بھر جاتا ہے قدرت ہے فاتحہ پڑ سکتے ہیں آپ جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کہاں ہے اس کے لیے پھر انسان کیا کرے گا اس کے لیے پھر وہ تڑپتا رہتا ہے تو دعا کریں کہ جو بھی اس ماں کے حق میں بہتر ہے جو بھی اس بچی کے حق میں بہتر ہے وہ چیز سامنے آ جائے لوگوں کے اور جو غلط ہیں ان کو سزا ہو ایک چیز اور یہ سکرین پہ تصویر چلی اگر بچی کہیں خود چلی گئی ہے تو وہ اگر کسی کو پتہ چلے اگر کسی نے دیکھا ہے تو اس کے کہیں کہ اس کے والدین بہت پریشان ہیں کہ آ کے جانا اپنے والدین کے گھر میں اپنے واپس آ جائے گا یہ پلیز تصویر دوبارہ سکرین پر دکھا دیجے گا یہ آسیا ہے اور یہ اگر کہیں موجود ہے کسی کو پتہ ہے اس کے بارے میں تو آپ انفارم کر سکتے ہیں آپ ہمارے چینل پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمیں بتا دیجے ہم ان تک انفارمیشن پہنچا دیں گے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سے چیزیں ہو سکتا ہے کہ وہ خود غصے میں آ کر کیونکہ جب آپ کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنا چاہتے ہیں اور اگر اس نے خود اپنی مدد کیا ہے تو میں کہوں گی وہ بہت بہاد ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے اگر ایسا کچھ ہے تو بھی آپ اپنے پیرنٹس سے رابطہ کریں ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا سب منتظر ہیں آپ کے انتظار میں ہیں بس چھوٹی سی ہمارے کتا ہی جو ہے وہ میں اتنے بڑے بڑے مسائل میں مبتلا کر دیتی ہے آہ سو اسی دعا کے ساتھ پروگرام ختم کروں گی کہ ان کی بیٹی کا جل سے جل جو ہے وہ پتا چل سکے اور ایف آئی آر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پہلے وہ درج ہو جائے لیاقت بھائی آپ کا بہت شکریہ آہ بی بی آپ آپ دونوں کا بہت شکریہ بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے اللہ آپ لوگوں کی مشکلہ آسان کرے اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ